میں لگام ڈالوں گا آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی لگام ڈالوں گا یہ سخت الفاظ ہو رہے ہیں رانہ صاحب بڑے قابل اعترام شخصیت ہیں بڑی قابل اعترام شخصیت ہیں اور بڑی برگزیدہ شخصیت ہیں عمر میں بڑے شخصیت ہیں عمر میں بڑے ہیں میرے پانی کریں کرسٹاک نہ کریں نہیں آپ پانے رہیے سارا سلسلہ ایسی کس کو مت کریں کیا نہ کریں آپ اچھی بات کریں پٹیشن لے کے جائیں جانے دیں میں آپ سے بات تو نہیں کر رہا ہوں میں دوسری بات آپ کو بتا دیں میرے لیڈر کے لئے میں جا رہا ہوں یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھ رہا یہ کون ہے شخصیت ہیں آپ چلے جائیں رانہ تنمیر صاحب آپ سے گزارش ہے رانہ صاحب آپ سے گزارش ہے رانہ تنمیر حسین صاحب سکائی بند کر کے روانہ ہو گئے ہیں دکھا دیں جی آپ ہٹاکی ہو رہے ہیں دکھا دیں سکرین پر رانہ تنمیر صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں ناراض ہو کے خفا ہو کے ان کے ناراض کی کی وجہ یہ ہے کہ شیرف صاحب نے کچھ سخت الفاظ استعمال کر رہی ہیں شیرف صاحب اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے آپ لگام ڈالنے والے جو بھی اردہ سرائی کرے گا وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں رانہ تنمیر صاحب رانہ تنمیر صاحب آنا چاہیں میں ان کو ویلکم کہوں گا لیکن میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی تبین نہ کریں یہ کیا ہے ہر ایک لیٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹیشن لے کے بے شک جائیں لیکن پروگرام میں یہ الفاظ نہ کہیں عوام کے سامنے یہ الفاظ نہ کہیں کہ میں لگام ڈالوں گا لگام دیکھیں جو لوگ انہوں نے تو راستہ ہی بنا لیا ہر ایک نے اپنے جو ہیں ٹاپری پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے چیف جسٹس کے خلاف اور بینچوچ کے خلاف کہ جس نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی توڑی بہت بھی ریلیف دی ہے ان کے تمام بتیجے بری ہو گئے شابہ شریف اپنے دوران وزارت عزوہ میں تمام کیسی سے بری ہو گئے کبھی ہم نے کسی عساق دار کو ریلیف مل گیا عساق دار کو ریلیف مل گیا مریم نواز کو ریلیف مل گیا مریم نواز کو کوئی ایک لیڈر بھی رہ نہیں گیا کسی جج کو ہم نے ٹرول کیا کبھی ہم نے کہا کہ فلا جج ان کو ریلیف دے رہا ہے تو ان کا عطا تارد صاحب فرماتے ہیں کہ بہتر دفعہ میں توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیش ہوں ہمارے اس کوٹ میں جہاں پہ ہمارا کیس چل رہے محترم آپ کا ہمارے کیس سے کیا تعلق ہے آپ کونسی رواح جالنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو آپ بگوڑا ہیں ایک بریک کا وقت بھی ہو گیا نہیں آپ یہ جواب مکمل کر لیں نواز شریف گیا ہوا ہے اپنے بھائی کے دور حکومت میں نہیں آ سکا تمام اداریں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نظامی انصاف ان کے لئے کمپرومائز ہوا اس وقت یہ نہیں آیا اور اب یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر آئے گا یہ لیڈر اب اس لیڈر نے نہیں آنا ہے چاہے ان کو کتنی گارنٹیز دی جائے